آخری بات ترس کر دوں ساری چیزیں اپنی جگہ جس کا مقام درباری رسالت میں بڑا ہو پھر اس کی ولایت بھی اتنی بلند ہوگی علابہ آدھ ہائی کورٹ کے ایک بقیل تھے غالباً ان کا نام عبد المجید تھا یہ واقعہ میں نے مجھے پڑے ہوئے تقریباً دیر دو سال سے اوپر کا عرصہ ہو رہا ہے لیکن وکیل صاحب کا نام کچھ مدھیم سا ہو رہا ہے نام میں اگر کچھ گلتی ہو تو معاف کر دیجئے گا ذہن میں آئے گا تو میں بولوں گا لیکن بہرحال تو وہ علابہ آدھ ہائی کورٹ کے وکیل تھے اور حکیم اجمل خان صاحب سے حکیم اجمل خان کا نام سننا ہے نا بہت بڑے حکیم اپنے یہاں کے بلکہ ان کو بڑے حکیموں میں ان کا شمار ہوتا ہے حکیم اجمل خان صاحب کی کتابیں آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا یہ بھی اسی دور کے ہیں حکیم اجمل خان سے ان کی بڑی دوشتی تھی اور حکیم اجمل خان کے یہاں ایک ملک شام کے شامی بزرگ آتے تھے شامی بزرگ آتے تھے اور انہی کے ساتھ چونکہ وہ بزرگ کو کوئی نہیں کہ خاص مصروفیت نہیں ہو دی تھی تو خان صاحب کیاں رہتے تھے خان صاحب کی پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا تو یہ بہت بھرپور وقت دیتے تھے اس میں وہ کورٹ کے وکیل صاحب بھی آ جاتے تھے ایک دن ایسا ہوا کہ حکیم اجمل خان صاحب کو ایک جگہ سے بلاوا آیا کہ فلا مقام پر ایک مریض ہے اور وہ مریض بہت سریس ہے تو آپ آ جائیں نسخہ تجویز کر دیں دوا دے دیں اللہ شفا دے دیں تو حکیم صاحب کی اور وکیل صاحب کی اور شامی بزرگ جو بہت بڑے بزرگ تھے بڑی گہری توسٹی تھی تو حکیم صاحب نے کہا کہ میں جا رہا ہوں مریض دیکھنے اور میں نہیں رہوں گا یہاں تو اگر آپ لوگ چلنا چاہے تو چلیں دونوں نے کہا یہاں ہم بھی پھر یہ چلتے ہیں وہی اپنا وقت گزرے گا جب وہاں گئے تو حکیم صاحب نے نبض دیکھی نبض دیکھ کر حکیم صاحب نے کہا ماشاءاللہ مریض تو اچھا ہے کوئی ٹینشن کی بات نہیں اچھا ہو جائے گا میں دوا دیتا ہوں شامی بزرگ نے کہا دوا مد دینا میں شامی بزرگ کا تعریف کر رہا ہوں آپ کو تاکہ یہ ہے کون وہ شامی بزرگ نے کہا دوا نہیں دینا حکیم صاحب میں کہا کہ یہ تین دن میں مر جائیں کہا حضرت حکیم میں ہوں نبض دیکھ رہا ہوں سب کس کا کلیر ایکا تین دن میں مر جائے گا میں جاروں بدنام ہو جاؤ گے کہ حکیم اجمل خان علاج کر رہتے پھر بھی مر گیا بدنامی ہوگی تمہاری مد و دوا بولو کہ یہ خدمت پر اس کی مر جانے والا ہے نو گیارنٹی کہا حضرت میرا تجربہ بتا رہا ہے کہا اچھا ٹھیک ہے میں چھلتا ہوں تم تین دن بعد آنا اب انہوں نے دوا تو دی دوا دینے کے بعد بھی ٹھیک تین دن کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا تب سے وہ وکیل صاحب بھی اور حکیم اجمل خان صاحب بھی اس بزرگ کو اللہ کا ولی مانتے تھے زائف سی بات ہے ان کی بات پوری ہوئی کرامت دیکھنی ولی مانتے تھے ایک دن یہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے تو ایڈوکیٹ صاحب چونکہ جو دنیای پڑھ لکھ لیتے ہیں ہماری قوم کا سرمایہ پڑھے لکھے لوگ ہم ان کی بڑی قدر کرتے ہیں لیکن بعض کچھ پڑھے لکھے ایسے ہوتے ہیں باز سب کی بات نہیں کرتے ہیں تھوڑا سا مال آ جائے ڈگری آ جائے پیسے آ جائے تو وہ علم والوں کو علماء کو دینی اور مذہبی لوگوں کو کچھ سمجھتے نہیں اپنے آگئے کچھ بھی پڑھتے رہیں گے اہل علم کو بولتے رہیں گے اعتراض کرتے رہیں گے بھئی آپ کی قدر ہم کر رہے ہیں اہل علماء کر رہے ہیں دیندار لوگ کریں آپ کو بھی کم سے کم جو نہیں سمجھتا ہے اس معاملے میں علماء سے رہنمائی لینی چاہیے کچھ لوگ بہت جہے وہ بہت زیادہ ان کے اندر اعتماد ہوتا ہے زیادہ حد سے زیادہ اور اعتماد ہوتا ہے ایسا نہیں چاہیے احساس برطری ہوتا ہے ان کے اندر احساس کم تری بھی گلت احساس برطری بھی گلت احتدال پہ رہو تو ایڈوکیٹ صاحب دکھا ارے وہ بریلی کے بڑے مولانا وہ تہمات پرستہ دیں کیا کہا کیا کہا تہمات پرستہ دیں کیوں اس کی وجہ ہے کہ ان ایڈوکیٹ صاحب نے ایک مرتبہ حضرت مہندی میاں کو اور آلہ حضرت کو دونوں کو ملتے ہوئے دیکھ لیا تھا تو آلہ حضرت جب بھی مہندی میاں سے ملتے تھے بازار ہو مسجد ہو یا آسٹانہ ہو پبلک ہو یا نہیں ہو وہ ان کے قدم چومتے تھے اس لیے کہ وہ سید ہیں اب وہ ایڈوکیٹ صاحب حضرت سیدی مہندی میاں کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے تھے کہ یار یہ تو دنیا دار آدمی ہے ماذ اللہ حالانکہ یہ بھی نظریہ ان کا غلط تھا لیکن جب انہوں نے آلہ حضرت کو ان کے قدم چومتے مجمع میں دیکھے اب وہ کس بنیاد پہ چومتے خون رسول کی بنیاد پہ نسبت رسول کی بنیاد پہ حالانکہ ان کو دنیا دار کہنا بھی اسے ایڈوکیٹ کا غلط تھا جو نبی کا گھر والا ہو جو نبی کا گھر والا ہو اس کو دنیا دار آپ کیسے کہنے بہرحال تو کہا کہ وہ بڑے مولانا کہنا وہ دنیا وہ جو ہے وہ تحمات پرست آدمی میں نے دیکھا کہ مہندی میں ہے کہ وہ پیر چومتے وہ شامی بزرگوں نے کہا کہ بھائی دیکھو اس سے بڑھ کر مولانا احمد حضرت خلافہ کچھ نہیں کہنا اب کوئی جملہ میں نہیں سنوں گا کیونکہ جو میں جانتا ہوں اور جو میں نے دیکھائے اس کی بنیاد پہ میں ان کے خلاف نہیں سن سکتا اب عقیم اجمل خان بھی اور وہ ایڈوکیٹ صاحب بھی دونوں پیچھے پڑھ گئے کیا دیکھا زبان سے تو نکل گئی آپ ان سے ملے تو نہیں اور پھر کیا دیکھا آپ نے آپ اتنا اعترام کیوں کرتے اور وہ یہ کہا اگر ہم سے تعلقات بہار رکھنا ہے تعلقات بنا کے رکھنے تو مولانا احمد عزیزہ کے خلاف نہیں بولنا نہیں سنیں گے ان کے خلاف کچھ تو کہا کیا دیکھا بتاؤ کہا چھوڑو نہیں آپ ملے نہیں ہو لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو آپ نے کیا دیکھا ہو بیان کرو اب وہ مجبور ہو گئے فرماتے ہیں سنو سنو ایک شب میں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ کی محفل سجی ہوئی ہے آقا کریم کی محفل ہے اور اس پہ خود سید الانبیاء جان محفل شان محفل جے وہ تخت پر جلوہ در ہیں اور بڑے بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے موجود ہیں اور حضور ایک جوان پہ اشارہ کر کے کہتے اٹھو اور میری شان میرے سامنے بیان کرو اور پھر وہ جب بیان کرتا ہے حضور کی شان تو حضور اس کی طرف متوجہ ہو کر کے مسکراتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان یہ کون ہیں جس پر اتنی توجہ ہیں اور آپ کی محفل میں آپ کے سامنے آپ کی شان اس کو بیان کرنے کا شرف حاصل ہے حضور نے فرمایا یہ بریلی کا رہنے والا احمد رضا ہے فرمایا میں تو دیکھ چکا ہوں میں تو حضور کی محفل میں جس کو دیکھ چکا ہوں جس کا یہ حال حضور کی محفل میں ہو تو اس کے خلاف میں نہیں سن سکتا یہ امام احمد رضا تھا تو لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نہ غریب نواز کے برابر کہتے ہیں نہ غریب نواز کے برابر مانتے ہیں نہ کسیوں کہتے ہیں کہ کہو اس لئے کہ آقاؤں کا مقابلہ غلاموں سے نہیں کیا جا سکتا جب وہ خود کہتے ہیں کہ میں غلام ہوں تو ہم ان کو غلام ہی مانتے ہیں یہ اور بات ہے کہ جو غریب نواز کے غلام بن جاتے ہیں ان کو یہ مرتبے مل جاتے ہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اس لئے سنیوں کو چاہیے کسی بھی سلسلے کے مل کے رہو پیار سے رہو محبت سے رہو اور ہندوستان میں رہنے والا تو کوئی مسلمان ہو کسی سلسلے کا ہو وہ پیدای چشتی ہوتا ہے اس لئے کہ یہ سرکارِ غریب نواز کا ملک ہے یہاں ہر پیدا ہونے والا پہلے چشتی ہے باقی سب بات میں ہیں اللہ کا شکر ہے میں قادری ہوں مرید جو وہ مشرب کے اعتبار سے سلسلے کے اعتبار سے لیکن مجھے ناز ہے کہ ہم اس کی نگری میں رہتے ہیں ہم اس کی نگری میں رہتے ہیں اس دیس کی سجدھج کیا کہیے جس دیس میں خاجہ رہتے ہیں ہاں تو ہم نسبت قادریت پہ بڑے نازہ ہیں اور یہاں تک کہتے ہیں کہ عزیز و کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پہ نام والا گوست آزم کا اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ پیدا ہونے والے پہلے ہم چشتی ہیں بعد میں سب کچھ ہیں قادریت ہے قادریت پر نازے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بڑوں کا کرم ہے کہ قادریت میں مرید ہوئے لیکن چشتیت میں بھی خلافتیں دے دی برکاتیت میں بھی دے دی نقشبندیت میں بھی دے دی رضویت میں بھی دے دی اشرفیت میں بھی دے دی مداریت میں بھی دے دی رفائیت میں بھی دے دی شازیلیت میں بھی دے دی کرم فرمایا بزرگوں نے تو سارے سلسلے کی برکتیں یہاں ہیں لیکن نازہ ہیں تو ہند میں اس لیے نازہ ہیں کہ گریب نواز کے ملک میں رہتے ہیں ان کی چھتر سایاں میں رہتے ہیں ان کی چھتر چھایا میں رہتے ہیں یہ چھتر سایا بولنا ایسا ہی ہے جیسے ہندی کی چندی کرنا جیسے بعض لوگ اجاز کامتوی صاحب کی منقبت پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چاندنی مجھ کو اجاز پھیکی لگے میں کہتا ہوں یہ بھی پربی کے ساتھ بڑا ظلم ہے چاندنی مجھ کو اجاز پھیکی لگے ہونا چاہیے اس لیے کہ پربی میں زیک و جیم ہی پڑا جاتا ہے تو اگر اجاز پر آ کر کہ آپ اردو بولنے لگتے ہیں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مقمل میں آپ ٹاٹ کپے بن لگا دیتے ہیں چاندنی مجھ کو اجاز پھیکی لگے ایسے اچھے ہیں وہ ایسے پیارے ہیں وہ اور کرن مجھ کو سورج کی دھندلی لگے ایسے اچھے ہیں وہ ایسے پیارے ہیں وہ کیسا نوڑی مکھڑوا دکھائے گئے اورے مرے گوسل برا اللہ ہمیں امام اہل سنت سیدی آلہ حضرت کی فکر کی برکتیں نصیف فرمائیں